اسلام علیکم ہیلو اینڈ ویلکم ٹو میرا اردوٹیوب چینل اکاؤنٹس کی بائیومیٹرک بیریفیکیشن کے حوالے سے اوورسیز پاکستانی کافی کنسرن ہے اس حوالے سے کہ پاکستان میں جو ان کے اکاؤنٹس موجود ہیں وہ کہیں بلوک تو نہیں ہو گئے ہیں کیونکہ ظاہر ہے کہ فوراں پاکستان آنا بہت سے اوورسیز پاکستانی اس کے لئے ممکن نہیں تھا تو اب اسٹیٹ بینگ نے یہ ہدایات جاری کی ہیں کہ کسی بھی اوورسیز پاکستانی کا اکاؤنٹ جو ہے وہ پرمنیٹلی بلوک نہیں ہوگا ٹیمپریلی تو شاید بلوک ہو جائے لیکن پرمنیٹلی بلوک نہیں ہوگا ان کو ریکویسٹ کی گئی ہے کہ وہ تمام پاکستانی جو ہے وہ اپنے ڈاکومنٹس جو ہے وہ سینڈ کر دیں اپنے مطالقہ بینک برانچ کو جن سے ہی ثابت ہو کہ وہ پاکستان سے باہر ہیں اور وہ ابھی حاضر نہیں ہو سکتے اپنے بینک اکاؤنٹ کو آپریٹ کرنے کے لئے یا بائیومیٹرک دینے کے لئے اکاؤنٹ پر بائیومیٹرک ایکزمشن کی مارکنگ کر دی جائے گی اور جو لوگ مستقل پاکستان سے باہر رہتے ہیں ان کے اکاؤنٹ پر بائیومیٹرک ایکزمشن 2049 تک کے لئے کر دی جائے گی یعنی 2009 تک کے لئے ان کو ایکزم کر دیا جائے گا اور جو پاکستانی ٹیمپریری آؤٹ آف کنٹری ہیں ان کو چھ مہینے کی چھوٹ دی جاری ہے ان سے یہ گزارش کی گئی ہے کہ وہ چھ مہینے کے اندر اگر پاکستان آ جاتے ہیں تو وہ آ کر اپنے بائیومیٹرک دے دیں اپنی مطالقہ بینک برانچ میں جا کر اب میں آپ کو ڈاکومنٹس بتا دیتا ہوں جو بھیجے جا سکتے ہیں یہ ڈاکومنٹس بائی میل بھیجے جا سکتے ہیں چاہے آپ آن لائن بھیجیں ای میل پہ بھیجیں یا آپ ڈاک کے ذریعے بھیجیں کوئیئر کے ذریعے بھیجیں تو ان میں جو ڈاکومنٹس ہیں سب سے پہلی جیس تو آپ کا پاسپورٹ ہے اس کی کوپی بھیجنی ہوگی with exit stamp اس کے علاوہ نائکوپ کارڈ اگر آپ کو نائکوپ بنا ہوا ہے نائکوپ کارڈ آپ کو پتا ہوگا کہ کیا ہے اگر آپ کو نہیں پتا تو نائکوپ کارڈ کے بارے میں میرے چینل پر کاری ویڈیوز موجود ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ریزیڈنٹ پرمٹ جو ہے وہ بھی آپ بھیج سکتے ہیں اگر آپ ان میں سے کسی بھی ایک ڈاکومنٹ کے ہولڈر ہیں تو وہ آپ شو کر کے اپنے بائیومیٹرک کو exempt کرا سکتے ہیں اور اپنا کاؤنٹ جو ہے وہ بلوک ہونے سے بچا سکتے ہیں دوستو نائنٹی فائف پرسنٹ جو اوڈسیز پاکستانی ہیں ان کے اکاؤنٹس آن لیڈی بائیومیٹرک ویریفائیڈ ہو چکے ہیں صرف فائف پرسنٹ پاکستانی ایسے ہیں جن کو اپنے پاکستانی بینک اکاؤنٹ بائیومیٹرک ویریفائی کروانے ہیں پاکستان میں جو باہر ممالک سے پاکستانی ریمیٹنسز بھیج رہے ہیں ان کی مالیت تقریباً 22 ارب ڈالر ہے جبکہ پاکستان کی جو کل اینویل ایکسپورٹ ہے وہ 24 ارب ڈالر ہے یعنی ایک بڑا کنٹریبیوشن ورسیز پاکستانیز کا ہے اور جو پاکستان کی معیشت کے لیے ایک اہم ستون ہے تو اسی لیے گورنمنٹ نے یہ کوشش کی ہے کہ ان کے اکاؤنٹس بلوک نہ ہو اور کوئی دوسرا اپشن اختیار نہ کریں کیونکہ اگر ان کے اکاؤنٹس بلوک ہو گئے تو ظاہر ہے کہ پیسے تو لوگ بھیجتے ہیں اپنے شداروں کو تو پھر وہ غیر قانونی طریقے بھی عملاتے ہیں وہ ہنڈی کا استعمال بھی کرتے ہیں جو کہ نیگل ہے اور ہنڈی سے جو رقم بھیج جاتی ہے وہ ملکی معیشت کے لیے فائدہ مند نہیں ہوتی ہے اور جو پیسہ آتا ہے وہ فورن ریزرف کا حصہ نہیں بنتا ہے جو ڈالرز آتے ہیں تو جو ڈالرز بینک کے ذریعے پاکستان آتے ہیں وہ پاکستان کے لیے پاکستان کی معیشت کے لیے بہتر ہیں اور اس کی وجہ سے ڈالر کی کمی بھی نہیں ہوتی اور ڈالر کی سپلائی بڑھتی ہے اور پاکستان کی اکنومی مضبوط ہوتی ہے تو فیورز یہ تھی ایک نیوز آپ سے جو میں نے شیئر کی آئی ہوپ کہ آپ کو ویڈیو انفرمنٹیف لگی ہوگی ٹینکس پر ووچنگ اللہ حافظ